بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن ساری آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ تو آج ہم بنائیں گے امبلی اور آلو بہارے کا شربت بنائیں گے تو میں بنانا بہت ہی سان ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اس میں بنانے کے لیے اس کو کن کن کی ضرورت ہے میں تو آئیں میرے ساتھ میں آپ کا شیئر کرتا ہوں اچھا جی یہ ہمارے پاس آلو بہارہ ہے یہ ہم نے رات کو بگو لیا تھا دوک اچھی طرح رات کو ہم نے بگو دیا تھا اس کو تو اس کی گھٹھلیاں ہم لیدہ کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ امبلی ہے یہ بھی ہم نے رات کو بگو گے تو ہم نے فریج میں رکھ دی تھی تو اس کو لیدہ لیدہ گھٹھلیاں کر لیں گے اس کی بھی تو اس کی بھی ہم کریں گے بہت آرام سے یہ لیدہ ہو جائے گی آتھ اچھے تکے سا آپ دولیے جائے گا تو یہ اس طرح لیدہ لیدہ کر کے پھر ہم اس کو گرین کریں گے یہ حرام سے اس کو نکالنے بہت ہی اچھا شربت بنتا ہے آپ بنائیے کا ضرور ٹرائی کریں بنائیں بہت آسان ہے بنانے بہت ہی خٹا مٹھا شربت بہت ہی مزے کا ہوگا گھٹھلیاں وغیرہ لے دا ہو چکی ہیں بلکل گھٹھا وغیرہ میں نے ڈال لیا گرینڈر میں ہم کریں گے اس کو گرینڈر اور آتا پو ہمارے پاس یہ ایمبلی تھی آتے پو ہمارے پاس یہ آلو بہارہ تھا سکاوا اور جس وقت آپ آلو بہارہ لیں تو آلو بہارہ ہونا چاہیے تقریباً نیا پرانا آلو بہارہ مت لیجئے گا اس کے اندر پیڑے وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے 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 پتہ نہیں چلتا توڑ کے دیکھ لیجئے گا اس کو تو یہ ڈالیں گے مسکے اندر بسم اللہ الرحمن رحیم یہ ہمبری کاتا جی اور یہ آئے گا آلو بہارہ بسم اللہ الرحمن رحیم دونے یادہ آتا پوہت ہے جی اب اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا گرینڈ گرینڈ کر کے ہم ڈالیں گے چولے کو پچڑا آدیں گے تو بنا کے ضرور بتایا کریں کمنٹ کریں کیسا لگا شربت یہ بہت اچھا ماشاءاللہ بنے گا شربت بڑا مزے کا ہوگا کھٹا بھی اور مٹھا بھی اچھا جی یہ ہم ہلکا سچ کو گرینڈ کرنے پہلے چولے 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 ہمارے پاس چینی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں چینی تھوڑی زیادہ ہی ڈالے گی جو میں نے اناب کا شربت بنایا تھا اس میں تھوڑی میں نے چینی کم ڈالی تھی کیونکہ وہ اناب میٹھے ہی ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو آنو بہارہ وہ بھی تھوڑا کھٹاس پہ ہوتے ہیں اور ایملی جو ہے وہ بھی کھٹی ہوتی ہے تو اس لیے چینی تھوڑی زیادہ ہی رکھیں تو بہتر ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا شربت بنے گا ہلانا آپ نے بلکل نہیں چمچا ہلکا ہلکا چلتا رہے جس وقت اب آلہ اس کو آجے گا چولے کا فلیم تھوڑا ہلکا کر دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب جائے کہ اس کے اندر چینی کیونکہ والا اس کو اچھا رہا ہے تو ایک کلو چینی جائے گا اس کے اندر بس مللہ رحمان ہے کچھ لوگو جی جو آلو بہارہ ہوتا ہے اس کا جو گودہ ہوتا ہے ویسے تھوڑا نکال کے سینٹ پہ رکھ رہتے ہیں جو عام طور پر کمرشل رکھتا ہے جو ریڈیوں والے بنا کر دیتے ہیں آپ کو شربت تو اوپر تھوڑا سا ایسے ڈالتے ہیں کہ مو کے اندر ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اسی طرح بنایا جو گرین کر لیا سارا تو جو شربت بنایا جائے ڈی فریزر میں رکھ لیا جائے فریج کے اندر فریج کے اندر رکھ لیں تو بعد وہاں سے نکال لیں تو بس اس میں پانے کے ساتھ آل کریں اور تھوڑی اوپر برف ڈال لیں تو وہ تیار آ رہی یہ ایسا نہیں ہے جو ریڈیوں کو دیتے ہیں وہ ریڈیوں کو دیتے ہیں وہ اپنے اچھا جی چمچہ یہ مسسر چلاتا جا رہا ہوں آپ نے بھی کرنا کہ چمچ بغیرہ کو روکنا نہیں ہے یہ آج تاستا چلتا جائے چمچ اور جیسے یہ گاڑا ہوتا جائے گا شربت تو میں آپ کو دھا دوں گا ابھی ابھی بلکل نہیں ہوگا اور جیسے ہی ہوگا تو یہ نیچے جب گرے گا میں آپ کو دھا دوں گا شیر کروں گا آپ کے ساتھ کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تقریباً دوک میں ٹور لگیں گے تقریباً ہمارا آر ریڈ یہ تیار ہو جائے گا شربت جو میں نے بنایا تھا اناب کا شربت یہ ویسے اس کی تار نہیں بنانی آپ نے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈالیا امبلی کا گدہ اور جو آلو بہا رہا تھا وہ سارا اس کے اندر گرینڈ کر کے ہم نے ڈال دیا اس کا جو گدہ تھا سارا ہم نے پھینک دیا ہے نکال کے جو تھا اس کا اناب کا شربت وہ اس کا طریقہ تھوڑا سا اور ہے مختلف ہے ہلکا سا اور اس کا تھوڑا اور ہے لیکن بنانے میں صرف یہ یہ زیادہ یعنی کہ گاڑا نہیں کرتا یہ تار جو الکی سی بنے ٹھیک ہے اس کو ہم نے زیادہ کر دیا تھا کیونکہ وہ رکھنا تھا زیادہ دیر کے لیے یہ ہمارے پاس کلر بھی ہے اس میں جو دکان دار ہیں وہ تو تو تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں لیکن میں بلکل ڈالنے والا نہیں ہوں اب یہ کلر میں پس مجود آئی ہے میں نہیں ڈالوں گا آپ چاہیں تو آپ بھی ڈال لیجئے گا اگر اپنے گھر میں استعمال کرنا تو ویسے اس کا ماشادہ کلر اچھا ہے پوری ایسا مسئلہ ہے تو اسی طرح ہی آپ کو بنا لیجئے کلر کے بغیر ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں گھاڑا ہو چکا ہے اچھا طریقے سے یہ بن چکا تیار ڈال بنی ہے کیونکہ اس کی ہم نے تار نہیں بنانی یہ ہاپ تار پر چلتا ہے تو اسی طرح بہت اچھا لگے گا بنا اب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو بوتل میں ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں گرم گرم اچھا جی ہے بوتل آپ کے جو انا بلکل خوشک ہونے چاہیے دو کے اور خوش اُلٹی کرتے ہیں اس کو تاکہ خوشک ہو جائے نمی اس میں بلکل نمی نہ رہے بوتل کے اندر نہیں تو آپ کا شربت زیادہ تیر تک نہیں چلے گا اس کو اُللی ویگرہ لگ جائے کہ خوش خراب ہونے کے چاند سد ہو جائے تو یہ بوتل ہماری آرے دی تیار ہو رہی ہے تو بھر کے ہمیں دہاتا ہوں اچھا جی ہے ہماری بوتلہ جو رڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی بنا کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ بھی ضرور بنائیے گا اچھا یہ ریسپی بنا کے بھی ضرور بتائیے گا مجھے کہ کیسے بنے اور دوامہ میں بہت یاد رکھئے اسی کے ساتھ اردگرد کے لوگوں کو یہ بہت خیار رکھیں جب تک کے لیے یاسن ساری کو دیں اجازت ملے گئے نئے ریسپی ایک ساتھ جب تک یاسن ساری کو اجازت دیں اللہ حافظ